اور انشاءاللہ اگر اچھا لگے تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیں شیر دیکھے کہ نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی شیر سنیے میرے دوست شائری کے چھاتی پھر چڑھ کتب آزان دے رہا ہے سنو بھائی نوشات کہ نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی لگا کے کاؤسر و تصنیم بن گیا پانی یہ شیر وہ سنانے جا رہا ہوں جو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی علیہ الرحمہ ان کے صاحب زادے قاری حبیب صاحب دامت برکاتہ حملالیہ ان کی موجودگی میں میں نے جب اس شیر کو گونڈا کی سرگمی پہ پڑھا تو میرے دوستوں انہوں نے میرے ماتھے کا بوسہ لے لیا اور کہا کہ واقعی نات پاک کی جو چاشنی ہے جو حلاوت ہے جو مٹھاس ہے جو لطف ملتا ہے وہ ایسے شیروں سے لیتا ہے شیر سن کے بتانا چاہتا ہے چونکہ آپ بہت واہ واہ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ شیر سمجھ میں آئے تو واہ واہ کی دیئے نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے کچھ کیجئے لیکن شاعری کی حفاظت ہونی چاہیے اور اچھی شاعری کی ساتھ آتی ہے نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی لگا کے کوثروں تصمیم بن گیا پانی الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا حضور کرتے عضو اور میں ڈالتا پانی الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا حضور کرتے عضو اور میں ڈالتا پانی عضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ انشاد نصیر پیجا یہ میرا بچا ہوا پانی میرے دوستو ناتِ پاک کے یہ خانش شیر تھے جو میں آپ تک پہنچا رہا تھا اب آئیے ان کے بعد مترنم اترنم کے ایک اچھے شاعر جنہوں نے بہت اچھا محول شروع میں بنایا تھا یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ مذکر کمال تو گھروی کا ہے میں اس وقت ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامنے کنے رازے ہیں سبانہ آئیے حضرات ماشاءاللہ شہرت بھائی نے بہت اچھی ناتِ پاک پڑھی آپ سب کے سامنے شمشیر بھائی بھی بہت اچھا پڑھیں آئیے ایک ناتِ پاک کا مطلع اس کے بعد بہت شارع لوگوں کی فرمایش ہے ماں کے اوپر سننا چاہا رہے ہیں نا بہت ساری فرمایش ہے ہی میں انشاءاللہ کم وقتوں میں اپنی جگہ لے لوں گا لیکن میں پڑھتا ہوں سنیں بتا اور خاص ایک مرتبہ کہہ دے ارمانز میں سبحان اللہ بتا اور خاص بلازہ فرمائے کہ اپنا گھر خلد بری میں وہ بنا لیتے ہیں اپنا گھر خلد بری میں وہ بنا لیتے ہیں اپنا گھر خلد بری میں وہ بنا لیتے ہیں کہ اپنا گھر خلد بری میں وہ بنا لیتے ہیں اپنا گھر خلد بری میں وہ بنا لیتے ہیں کون؟ ارے عشق صدقار عشق صدقار روک دل میں جو بزار لیتے ہیں بھائی 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 حق ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کی محبتیں آپ کی دھوائیں سنیں بتا اور خاص بلازہ فرمائے کہ اپنا گھر خلد بری میں وہ بنا لیتے ہیں عشق صدقار کو دل میں جو بزار لیتے ہیں کہ آسمان آسمان رونے لگا دیکھ کہ اس منظر کو کہ آسمان رونے لگا دیکھ کہ اس منظر کو آسمان رونے لگا دیکھ کہ اس منظر کو دل میں جو بزار لیتے ہیں عشق صدقار کو دل میں جو بزار لیتے ہیں بارے کھا کر بھی میرے اچھا شہر پڑھ دیا بھائی مذکر کیا بات ہے بھائی بڑے صدقے سے نبایا بھائی سہل ممتنا میں شاہری زندہ بھائی زندہ بھائی شکریہ آپ کی محبتیں مل گئے خدا کی قسم اس سے بڑی سند میرے لیے کچھ نہیں بہت شکریہ خضران بہت شکریہ آپ سنیں بتا رہے خاص میں دوبارہ نہیں پڑھ گا آپ ایک ہی مرتبہ مقتی کا شیر سنیے گا بتا رہے خاص بلازہ فرمائے کہ عشق سرکار کو دل میں ہی جو بسا دیتے ہیں کہ چوم کر چوم کر چوم کر حجرہ اسود کو مذکر آقا چوم کر حجرہ اسود کو مذکر آقا چوم کر حجرہ اسود کو مذکر آقا ایک پتھر ایک پتھر ایک پتھر کے بھی رتبے کو پڑھا دیتے ہیں ایک پتھر کے بھی رتبے کو پڑھا دیتے ہیں اچھا پڑھ دیا بھئی مذکر تاریخی شیر بہ 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 مذکر بھائی حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے تیری آغوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کہ حجرِ اسود کا ارے نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے بہت شکریہ حضرات مجاہد حسنین حبیبی کی دعایں میرے لئے سند خدا کی قسم میں بہت خوش نصیب ہو بھائی اب آئیے حضرات آپ کی فرمائی ایک مطلع اس کے بعد میں دو شیر پڑھ کے انشاءاللہ اپنی جگہ موڑی گا بتا اُرے خاص ملا زبار بھائی پڑھو پڑھو امی سے کن کو محبت ہے سنہا ہاتھ اٹھائیں اور کہیں ایک مردمہ سبحان اللہ کہ تو ہو غار سے سن کہ تو ہو غار سے سن تو ہو غار سے سن تو ہو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نئی تو ہو غار سے سن تو ہو غار سے سن خدا کی قسم آپ کی محبت پر قربان جاؤ بھائی اے اندھیرے دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اُجالا ہو گیا اے 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 تو ہو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی ہاتھ اٹھا کے ذرا میری امی جیسی کوئی نئی ہاتھ ہو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نئی کہ تو ہو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نئی تو ہو غار سے سن اے میرے سنم میری امی جیسی کوئی نئی رکھاتا ہوں قسم خاتا ہوں قسم خاتا ہوں قسم اللہ کی قسم میری امی جیسی کوئی نئی با بی با زندہ با تھوڑا سن تھوڑا کھولا 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 با ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے اور گھر پہنچ کر بھی نہ کہ ملے سکون آخری ہے علاج مر جائے چلیے آپ کی فرمایش ہے تو اس کو چھوڑ کر کے بس میں فرمایشی پڑا کر رہا ہوں بس دو منٹ صرف اور صرف دو منٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں بہت یاد جاتی ہے ماں میری امی اس دنیا میں نہیں ہے میں ان کے اوپڑے درد سے لبڑیس اس کلام کو میں نے لکھا آپ سب کے درمیان حاضر کرتا ہوں بطور خاص بلازہ فرمایے کہ بہت یاد جاتی ہے ماں بہت یاد جاتی ہے ماں ہر ایک غم کو سہ کر تیرا مسکرانا ماں کی محبت دیکھئے ہر ایک غم کو سہ جاتی ہے لیکن بچے کو پناہ آچ نہیں آنے دیتی ماں کی محبت کو یاد کیجئے میرے بھائی اور مذکر کمال کے بند کو سنیے پہلے بند کو بطور خاص بلازہ فرمائے کہ بہت یاد جاتی ہے ماں ہر ایک غم کو سہ کر تیرا مسکرانا ماں 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 مجھے چاند کا مجھے چاند کا تیرا تکڑا بتانا مجھے چاند کا تیرا ٹکڑا بتانا مراتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا جب بھی مراتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا جب بھی لگا کر کسی نے سے مجھ کو سلانا وہ سب یاد آتی ہے ماں بہت یاد دن جاتی ہے ماں بہت یاد دن جاتی ہے ماں مجاہد ماں آپ مجھ سے اچھی طرح باقف ہے آپ میرے گھر کے ایک فرد ہیں آپ میرے گھر کے ایک فرد ہیں آپ مجھ سے اچھی طرح باقف ہے میں آخری بند پڑتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت سنیے کا بتا اور خاص ملحظہ پرمائے بہت یاد دن جاتی ہے ماں کہ نہیں کر سکا نہیں کر سکا اپنی ماں کی مخدمت نہ جی بھر کے دیکھا نہ جی بھر کے دیکھا نہ جی بھر کے دیکھا تھا میں انہیں کی صورت نہیں کر سکا اپنی ماں کی مخدمت نہ جی بھر کے دیکھا نہ جی بھر کے دیکھا 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 اللہ اکبر معزید سامعین میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مذکر کمال صاحب ان کے بارے میں میں یہ بتا دوں بہت چھوٹے تھے تو ان کی ایک والدہ رخصت ہوگئی ہے اللہ نے نصیب میں پھر ایک والدہ کو بھیجا وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگئی اور اس بچے نے جو کچھ بھی شیر کہا ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی مفہوم میں بہت اسطح ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس شیر کے اندر شیریت لیکن قسم خدا کی اپنے ٹوٹے پھوٹے تجربے میں جنہوں نے اپنی داستان کو اس شیر میں پھروئے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر اشفاق بہرائیچی کو بلا دوں تو قسم خدا کی وہ بچہ نہیں پر پائے گا زار زار رونے لگے ماں کے اوپر وہ نص لیکن میرے دوستوں ہم شاعر شریف ماں کے حوالے سے شیر پڑتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بھی بنے یہ اہد کر کے اگر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں اور اگر ایک شخص نے اس چیز پر عمل کر لیا کہ اگر ہماری ماں روٹھی ہے تو ہم اسے سب سے پہلے جلسے کے بعد اسے منائیں گے ان کے قدموں کا بوسہ لیں گے ان کے ماتھے کا بوسہ لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ سیرت النبی کہیں نہ کہیں سے کامیاب ہے